رب صاحب عبداللہ نے کراچی سے میسیج بھیجا ہے جن کی عمر 36 ایرز ہے وہ کہتے ہیں سونے کے بعد میرا ایک ہاتھ یا کبھی کبھار دونوں ہی ہاتھ سن ہو جاتے ہیں فوراں میری آنکھ کھل جاتی ہے لکھتے وقت بھی میرا سیدہ ہاتھ سن ہو جاتا ہے اگر کہیں میں زیادہ بیٹھا رہوں تو پونک کی اونگیاں بھی سن ہونے لگتی ہیں براہ میرونی مجیس کی وجوہات اور علاج کے بارے بتائیں دیکھیں میرے بھائی بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے اور اس کا تعلق جو ہے ہماری نرس کے ساتھ ہماری خون کی رگوں کے ساتھ اور ہمارے جو ریڈ کی ہڈی ہے اس کے ساتھ ہے پھر شروع میں بتا دوں کہ جب بھی آپ ہمارے چینل پہ سوال بھیجتے ہیں تو اپنا نام عمر اپنا وزن اور اگر آپ سموک کرتے ہیں یا کسی بھی فارم میں ٹوبیکو لیتے ہیں تو وہ ہمیں ضرور بتائیے دوسری بات ہے کہ آپ نے جو کچھ کہا کہ ہاتھ سنوتے ہیں پیر بھی سنوتے ہیں مسلسل ایک جگہ پھر بیٹھ نہیں سکتے ہیں یا جب سوتے ہیں تو آنکھ کھل جاتی ہے کبھی ایک ہاتھ سن کبھی دوسرا ہاتھ سنو تو چونکہ اس کا تعلق جو ہے حرام مغز سے نکلنے والی نرس یعنی نرسوں کے ساتھ ہے تو آپ نے ہمیں یہ بھی بتانا ہے کہ خدا نفاصل تک کہیں آپ کا کوئی ایکشیجنٹ زنی ہوا کہ جس میں آپ کے حرام مغز کوئی اثر کو چھوٹ آئی ہو یا آپ بہت بھاری وزن اٹھاتے ہیں یا آپ کا سر جو ہے کہیں دیوار یا کسی لوہے کی راٹ کے ساتھ تو نہیں لگ گیا یا آپ گیمز کھلتے ہیں یا آپ فوٹبال کھلتے ہیں تو اس میں مسلسل گرنا پڑتا اور گرنے سے عمومن سر پہ چھوٹ آتی ہے تو یہ سارے ایونٹس جو ہیں یعنی یہ جو چھوٹے چھوٹے حادثات ہیں ان کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے یہ ہمیں آپ کو بتانا چاہیے اب چیز یہ ہے کہ ایک تو بھائی آپ ایکسرسائز نہیں کرتے جو لوگ ایکسرسائز کرتے ہیں پیٹی کرتے ہیں اور اپنے فیزیو ترپیس سے رابطہ کرتے ہیں جنرل ڈاکٹر سے فیملی فیزیشن سے رابطہ کرتے ہیں ان کو فوری آرام آ جاتا ہے جو کہ عمر آپ کے چھوٹی ہے دوسری بات ہے وہ کون سی بیماریاں جو آپ کے نصو کے فیٹ کرتی ہیں تو دماغی بیماریاں تو بہت ہیں پرکنسن ڈیڈیز ہے مٹیپل کریروسز ہے امیلوٹرافک لیٹرس کریروسز ہے اللہ نہ کرے کہ یہ آپ کو ہو اور لیکن بعض اوقات موٹر نیورون ڈیڈیز پیدا ہو جاتی ہے کسی نے سرسام گزارا ہو یا کسی نے سرسام کے علاوہ اور بھی کوئی بیماری گزاری ہو جیسے کہ انکیفلائٹس ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اچھی نہیں ہوتی ہیں اب آتے ہیں کہ آپ کو جو ہے اپنا سروائیکل سپائن کا ایکسری کروانا ہوگا گردن کے جو مورے ہیں ساتھ عمومن لگتا ہے کہ اس میں ورم ہوتا ہے یا اس میں کوئی پوزیشن میں فرق آ جاتا ہے تو ایک تو یہ ہے کہ یہ آپ نے چیک کرنا ہے کہ آپ کا سروائیکل سپائن کا ہمارے پاس سیدھا اور سائٹ کا ایکسری ہونا چاہیے اگر اس میں کوئی معمولی سے خرابی ہو تو پھر ہمیں آگے چل کے سیٹی سکین یا ایمرائی بھی کروانا ہوگا اگر آپ کو ضیابیتس شگر ہے اور آپ فرمہ ہیں تب بھی یہ امراض آپ کو دیادہ ہوں گے پیاروں کا سن ہو جانا بھی یہ داہر کرتا ہے کہ آپ یا تو موٹے ہیں وضعاً آپ کا دیادہ ہے آپ میٹابالکس انڈروم کے پیشنٹ ہیں آپ کا شاید کلیسٹرال اور ٹرائی گلیسی رائیڈ جو ہے وہ بھی دیادہ ہے تو یہ ساری چیزیں مدر نظر رکھتے ہوئے اپنے فیملی فیزیشن سے رابطہ کریں اپنا ایک جنرل ایگزیکٹیف شکپ کروائیں اور عموماً جو ہے یہ فیزیو تھیرپی سے جو ہے آپ کی ٹاغوں کا سن ہونا جو ہے اور گردن کا سو ہے سن ہونا ہاتھوں کا سن ہو سکتا ہے تکیہ جو ہے وہ درمانے سائز کا رکھیں بہت اونچے تکیہ نہ رکھیں تاکہ آپ کی ٹھوڑی جو ہے وہ سینے سے دیادہ نہ لگی ہو بہت بیک پہ نہ ہو درمانی ہو اور گردن میں جو کرو ہوتا ہے اس کرف کے اندر چھوٹا سا ایک تولیہ رول کر کے رکھیں فیزیو تھیرپی کروائیں تو علاج میں یہ ہے کہ آپ سبزیں سلاد اور پھل کھائیں تمام وائٹمینز کھائیں اور بالخصوص جو ہے اس کے لئے آپ نے میکوبالامین جو ہے یا نیورو بیون جو ہے ساتھ میں وائٹمین ای جو ہے یہ استعمال کرنا ہے یہ بہت بہتر ہوگا آپ کے لئے اور وہ دوائیں جو کہ امیون سسٹم کو بوش کرتی ہیں اور نرس کے لئے اچھی ہیں تو نرس کے لئے میرے بہن بھائیو آپ کو یہ ضروری ہے کہ آپ کا وائٹمین ای لیول بھی چھیک ہو ڈی بھی چھیک ہو کیلشم بھی چھیک ہو اور مگنیشم بھی چھیک ہو وائٹمین سی آپ نے زیادہ مقدار میں رہنا ہے چکنی چیزوں سے پریز کرنا ہے گردن کو بہت زیادہ نئی جھکانا ہے اور سب سے بڑی بیماری جو آج کل ہے کہ موبائل زیادہ استعمال نہیں کرنا ونہ آپ کو تکلیف ہوگی اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت آتے ہیں ڈاکٹر ریال لائم سے ڈاکٹر ریال شاید کی طرف سے السلام علیکم